موسیقی موسیقی 50 حصہ لیے ہیں روم 50 کا لو بھی ہے یہ لیکن صرف 40 بندی آئے ہیں تو کوئی بات نہیں 40 بندی سے بھی میچ کو شروع کیا جا سکتا ہے تو چلی آگے چلتے ہیں وقت بھی ہو چکا ہے اب میچ کو شروع کرتے ہیں کیونکہ زیادہ وقت لگانے سے لوگ اب اندر سے ایسا فیل کرنے لگتے ہیں کہ شاید میں ایک ہی جگہ کہہ دو تو بھائی جل سے میچ شروع کرتے ہیں یہاں پہ اور چلی آگے دیکھتے ہیں کی میچ میں کیا رومانچک موڑ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پہ ٹائمنگ بھی آپ نے دیکھ لیا تو میچ شروع کیا جائے ہاں تو بھائی میچ شروع کرنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ بھائی ایک بار ٹیم کیوں نہ میچ کر لیا جائے فٹاک سے ایک نظر اور کیونکہ دو تین بار سے زیادہ ٹیم کو میچ کیا جا چکا ہے اور جتنے بھی لوگ ریجسٹریشن کروائے تھے اس سے باہر کوشش کیا جاتا ہے کہ نہیں ہو نظر پہ آنے پہ وہ روم سے باہر نکال دیا جاتا ہے بہت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب تک آپ میچ سٹارٹ کر رہو اگر اس وقت کوئی ان کر جائے تو بات کچھ اور ہی ہو سکتی ہے لیکن چلیے ٹیم ہم نے دیکھ لیا سب کچھ فیلال ابھی تک صحیح ہے اور میں سٹارٹ تو چلیے دیکھتے موسیقی 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 ایک کیل یہاں پہ TDRJ راول کنگ کے خاتے میں ایڈ ہو چکی ہے کیونکہ ابھی ابھی انہوں نے گھوشٹ رائٹر کو پیٹی بنا ڈالے ہیں موسیقی 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 سیم کو یہاں پتہ نہیں ہے کہ اس کے لفٹ میں جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ ٹاپ روک پہ کڑھا ہوا ہے شاید وہ اسے دیکھ نہ لے تو کافی دلس ان ہو چکے ہیں یہاں پہ سیم سے سار تو یہاں پہ صبح ہم نے بہت ہی اچھی بالنگ کی اور بال سیدھے وکٹو پہ جا کر کے لگی ہے تو بھائی دل ٹوڑ گیا ہوگا یہاں پہ امن بھائی گائز تو میں یہاں پہ ایک چھوڑی سی اینانسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مطلب گیمنگ چینل تھا وہ بلیک ہوگ گیمنگ تھا تو گائز بات کچھ ایسے ہوئی کہ ہم جب ویب سائٹ کا ڈومین سرچ کر رہے تھے بلیک ہوگ گیمنگ ڈاٹ این تو وہ مل نہیں رہی تھی تو گائز ویب سائٹ کے چلتے ہمیں یہ ہوگ گیمنگ کے نام سے اسے بدلنا پڑا تو گائز چینل وہی ہے لوگ بھی وہی ہے بس ہمارا تھوڑا سا نام جو ہے وہ بدلنا پڑا گیمنگ چینل کا تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ سولو میچ جب جب ہوا ہے تو سولو میچ میں تو بھائی تھرڈ پارٹی لینے کی چانسز کافی زیادہ ہوتی ہے تو بھائی کوشش کرتے ہیں لوگ کی کل بھٹو رہے اور تھڈ پارٹی کریں اور کہیں کہیں تو کیمپنگ کا حد بھی ہو جاتا ہے پار کیونکہ کیمپس کی کمی ہوتی نہیں ہے تو بھائی یہاں پہ کل چھوڑی ہو گیا پوان کا پوان نے کیا تھا ڈیمیج لیکن سبھم نے کر دیا پورا کل تو بھائی پوان کو آ گیا گصہ تو پوان شاید اب سبھم کو نہ چھوڑے وہ پورا بی ایس ایس کا سکوپ آن کر کے اسے دیکھے جا رہا ہے تو لگتا ہے آج وہ سبھم کو جانے نہیں دے گا یہاں سے سبھم یہاں پہ زون پہ فسا ہوا ہے دوڑ رہا ہے پوان شاید اب اس پہ گولی جی ہاں بلکل سائی گولی اس پہ داگی تو سبھم بھائی نے کل چورایا ہے پوان کا تو پوان شاید اب ان سے بدلہ لے لے جی ہاں پوان نے سبھم کا بھی کل خود کے خاتے میں جھوڑ لیا اور یہ سین تھوڑ سا ریکارڈ نہیں ہو پایا کیونکہ میں کسی اور جگہ تھوڑی دیر کیلئے چلا گیا تھا چلو کوئی نہیں ان کا کریٹ تو دیکھ رہا ہے سبھم بھائی کا تو آگے چلتے ہیں دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ سرکل اب جل سے جل چھوٹی ہوتی جا رہی ہے اور لوز ہون بھی ہے جو اسے بھی پلے سے میں یہ بار بار بولتا ہوں کہ بھائی اگر ڈراؤپ لوٹنا ہے تو بھائی سموک کر لیا اگر اونے تو یہ ہی آل ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ان کے ساتھ سپائیڈی کے ساتھ یہ ہی آل ہوا تو نیچ ٹائم بھائی ڈراؤپ لوٹ ہوگے تو میرے طرف سے سجیشن ہے کہ آپ سموک کر لینا تب ڈراؤپ لوٹنا تاکہ تھوڑا سا آپ کور پہ رہا ہو ٹھیک ہے تو سپائیڈی کا کل جو ہے وہ بی بی ڈراؤگن کے کھاتے میں گیا اس جگہ پہ ایک ہی اور ڈیٹ کے سامنے اٹس راج پوتھ ہے تو آمنے سامنے ہیں دونوں اور سامنے کیل کیل بھی ہے بھائی یہاں پہ ہاں ہاں بہت کل اور کیل کو پڑھ رہی ہے ایک ہم کی شوٹس پڑھ رہی ہے جو بھی راج پوتھ دے رہے ہیں اور راج پوتھ اب اوپن میں ہے اوہ بھائی یہاں پہ راج پوتھ نے ایک ہم کا شوٹس چھو ہے وہ ایک ہی بھائی یہاں پہ رہے ہیں اور یہاں ساتھ میں کیل کو بھی جی ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ٹین ایچ پی بچہ ہوا ہے اور اسی میں اس نے دونوں بندے کو سمیٹ لیا سوائنگ کی بیوز بھائی یہ بھائی 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 چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو بھائی یہاں پہ رہے ہیں ریٹ کا پورا جال بچھاتے ہوئے ابھی تک انہوں نے دو کل کر چکے ہیں اور یہ کل بھی شاید ہو جائے ہیں جیسا کہ انہوں نے لیٹ ڈالیا ہے جی ہاں بلکل صحیح انہوں نے یہ کل بھی لے لیا اور سامنے سے آ رہے ہیں بھائی تی جی چو اربند کی گاڑی یہاں پہ پھر سے کل چھوڑانے کے موڈ میں ہے شاید اور یہ کیا ہو گیا بھائی اس بار تو وہ خود پیٹی بن گئے اور یہ کیا ہو گیا بھائی اس بار تو وہ خود پیٹی بن گئے یہ بہت موڈیل ہے بھائی یہ سیدھا کچھ جائے مرے جہاں مارے بعد یہ کچھے گا جائے چلو دیکھتے ہیں تو شاید اس بار کوشش اچھی تھی بات تھوڑا سا چھو گیا یہاں پہ پلندر ہے کیونکہ اوپن میں تھے بندہ کور پہ تھا تو چلو آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ اور کونسیل ٹیم آ رہے ہیں تو بھائی میں یہاں پہ پون ہے اور ٹیڈی آج یہ راؤل کنگ کی گاڑی پاس ہوئی ابھی تو بھائیسا مومنٹ کو نہیں دے رہے تو راؤل کنگ یہاں پہ شایق کے اندر شاید انہیں فٹسٹیپ آیا ہے جہاں بندگ پہ بندہ ہے تو یہ شاید پوش کر دے بھائی بھائی تو بھائی کیوں نہ جلدی کل ملے ارون کو ایسا لگ رہا ہے بیلڈنگ سے جمپ مارا ہے اس نے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو راؤل کنگ کا میچ میں ختم یہاں پہ پون ہے جو بھی دیوار کے پیچھے ہے وہ ڈی بی پی لے رہا ہے شاید کی بندہ کہیں سے دکھ جائے اتنے میں اس کے پاس ایک گاڑی آیا جاتی ہے بھائی 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 بھگ بھائی بھائی آ م بھائی تو یہاں پہ کون کس پہ پوش کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں تو میگا سپیریٹ نے یہاں پہ پوش کیا لیکن بھائی صاحب سبھم جو ہے وہ ساری نوٹ سبھم آشش شاہ تو بھائی اب ان کو نکلنا چاہیے یہاں پہ آشش کو تو راجپوٹ یہاں اوپن میں بیٹھوڑنے پیدا پھانا چاہ رہے تھے لیکن تھوڑی سی دیر ہو گئی راجپوٹ سنگل اسپی میں بچے ہوئے ہیں سہید پہلے خود کو ہیل کرے تو ہیپی آدل یہاں پہ اوپن میں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اگر راجپوٹ نے دیکھا تو پھر بھائی دیکھ لیا دیکھ لیا بلکل دیکھ لیا اور یہاں پہ ایک ختم آشش یہاں پہ ہیل کر رہا ہے خود کو اور ایک نیٹ آگیا بھائی پرفیکٹ نیٹ تھا یہ اروند کا اروند کا بلکل پرفیکٹ نیٹ تھا بلکل کوک کر کے فیکا انہوں نے اور بہت ہی پرفیکٹ نیٹ سیدھا کھڑکی کے اندر اور بندہ ساف تو سرکل کافی چھوٹی ہو چکی ہے یہاں پہ اور دو بندے بچ ہوئے ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جیت کس کی ہوتی ہے اور میچ ختم ہونے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ سکور کیا ہے سب سے زیادہ کل کس نے کیا تو تھوڑی دیر اور ویٹ کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ لاشٹ کل کون کس کو کرتا ہے خود کو ہیل کرتے ہوئے یہاں پہ اٹس راشپوت کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید میچ یہ نکال لے تو خود کو ہیل کر چکے آل ریڈی اب کو شاید گاڑی بغیرہ لے کر کے یہ نکلے وہاں پہ چاپ سے فائننگ کی آواز آئی تھی تو گائز ہم آ چکے ہیں میچ کے اب آخری پوائنٹ پہ اب یہاں پہ کون جیت رہا ہے یہ بتانا بلکل بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ لاسٹ ایم پہ کوئی بھی نہیں مگا سکتا ہے کہ کس کی گولی کس کے ہیڈ پہ لگے گی اور کون جانے والا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے سین کیونکہ سامنے والے بندے کو بھی پتا ہے کہ فائرنگ ادھری کہیں سے ہوئی ہے تو وہ بھی ابھی کور میں ہے فیلال بٹ وہ بھی ٹی پی پی ضرور لے رہا ہوگا تو چلیے سامنے والے کے کیمرے کے طرف چلتے ہیں تو بھائی یہاں پہ اوم کا پڑکا شیدہ ہیڈ ساٹ اور یہاں پہ میچ ختم بہت ہی شاندار میچ ہوئی ہے یہاں پہ اور چلیے دیکھتے ہیں آج کا رزلٹ کیا ہے تو یہاں پہ ٹی جی ٹو ای اور ویند یہاں پہ آٹھ کل کے ساتھ پہلے ستھان پہ ہے سیکنڈ ستھان پہ ہے راج پود جی ہاں ایکس راج پود پانچ کل کے ساتھ اور یہاں پہ تھرڈ تو بھاکی سب بھاکی آپ سامنے لسٹ دیکھ سکتے ہو کی کون کون کتنا کل کیا ہے سارا ڈسپلے ہے بلکل ڈرانسپیرنسی ہے گیم میں آپ لوگ بلکل دیکھئے آپ لوگ سارا چیز کو سمجھے اور پوائنٹس وغیر اپنا لکھ لیجئے اوکے تو چلتے ہیں پھر ملتے ہیں نیچٹ وی تب تک کے لیے گوڈ نائٹ اور کائز اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا کافی میند کیا جا رہا ہے تو پلیز چینل ضرور سبسکرائب کرنا گیس اوکے تو تھنکیو فور واشن دو ویڈیو اور لب یو آل گیس پھر ملتے ہیں نیچٹ میچ میں تب تک کے لیے آرام کیجئے میں ابھی تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں کانتی دھک چکا ہوں اپنے بھائی کو سپورٹ کریں اور پلیز سبسکرائب بٹن ضرور دبائیں کیونکہ آپ لوگ کے ہی بردولت ابھی تک میں یہاں تک پہنچا ہوں تھنکیو فور یو سپورٹ اور تھنکیو فور لب تھنکس فور واشن دو ویڈیو